اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہی وصحبہی اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل جب یعنی کہ کل سے مراد ہے بودھ کے روز جب عمران احمد خان نیازی صاحب کے کیس کی جیل کے اندر بنی ہوئی عدالت میں سمات تھی تو وہاں پہ ان کے پسندیدہ اور چنیدہ جنرلسٹوں کو رسائی دی گئی اور وہ جو پسندیدہ اور چنیدہ جنرلسٹ ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ عدالتی کاروائی سے زیادہ جو وہاں پہ مین میخ نکالی جاتی ہے جس سے عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو امج ہے جو ان کا بھت ہے اس کے اوپر مزید مٹی اور مزید پتھر لگایا جا سکے اور مزید پلاسٹر آف پیس مڑا جا سکے اور اس کو وہ عوام الناس تک پہنچ جائیں اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کہی اور یوتھروں کے بقول انہوں نے ایک ترک کا پتہ کی انہوں نے کہا اور یہ عمران احمد خان نیازی نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہا یہ عمران احمد خان نیازی نے کوئی ایک لاکھ مرتبہ کہہ چکے ہیں وہ پہلے لیکن اس طفعہ معاملہ آؤٹ آف پرپورشن بلو اپ ہوں گیا ٹھیک ہے عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ وہ نو مئی کے واقعے کو نہ صرف کہ مسرد کرتے ہیں اور اگر اس کے اندر ہم تو ملوث ہی ہیں اسے پھرانا ان کا فلسفی کہ اس کے اندر پی ٹی آئی تو ملوث ہی نہیں تھی اور یہ تو فوج نے اپنے لوگ بھیج کے یہ سارا معاملہ کروایا تھا تو اگر آپ مجھے اپنی سی سی ٹی فوٹی دکھا دے جس کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کرتے ہوئے پائے جا رہے ہوں تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پارٹی سے نکالوں گا اور ان کو سزائیں بھی دلواؤں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیس تو یہ ہے کہ آپ پلینر ہیں اس کے عمران احمد خان نیازی صاحب آپ تو پلینر ہیں اس کے آپ نے تو ایکزیکیوٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر مجھے پکڑا جائے تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیے گا اور اس کے لیے آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ گواہ ہیں اور وہ بیان ہائے حلفی جو ہے وہ دے جگے ہوئے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم نے جو کچھ کیا یہ عمران احمد خان نیازی نے کروایا تھا اور سب سے بڑا جو گواہ سامنے آیا ہے وہ شفقت محمود صاحب ہیں شفقت محمود صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ اور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلیں لیکن وہ عمران احمد خان نیازی کے گھر سے نکلے زمان پارک سے نیر پہ چڑے پھر انہوں نے نیر نہیں چھڑی اور صدہ مسلم ٹاؤن کے اندر یا گارڈن ٹاؤن کے اندر جہاں پہ ان کا گھار ہے نیر او نیر آ کے اپنے گھر میں گز کے بیٹھ گئے تو وہ بھی سب سے بڑے گواہ ہیں کہ جناب اس نے بھیجا تھا ٹھیک ہے یہاں سے لوگ نکل کے گئے تھے تو وہ بیسیکلی اپنی طرف سے ایک دفعہ پھر ان کا خیال تھا کہ جس طرح میں پہلے یہ بات کرتا رہا ہوں اسی طرح یہ بات جو ہے وہ ان نوٹس چلی جائے گی اور جو ہے اس سے میرے یوتھوں کو ڈانس کرنے کے لیے بھنگڑے ڈالنے کے لیے تھمالیں ڈالنے کے لیے نیا مٹیریل دستیاب ہو جائے گا یہ ان کا خیال تھا کیونکہ وہ اپنی طرف سے مائنڈ ماسٹر ہے نا اور جو ہیں باقیوں کی وہ ایتائی پھیڑ کے رکھ دیں گے اب اس کا ہو گیا نوٹس اچھا محصوف اگر یہی بات دہراتے اب میں آپ کو یہ بات ارز کروں کہ کام کہاں پہ خراب ہوا محصوف اگر یہی بات دہراتے تو کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ وہ بھیسیوں مرتبہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہوئے تھے اب ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے آہ لیفٹینر جنرل احمد شریف چودری صاحب کے اوپر بھی حملہ کر دیا کہ صرف اسی کی عزت ہے میری عزت نہیں ہے مجھے گرفتار کیا گیا اور پھر وہ سارا جھوٹ کے مجھے گزیٹ کے لے جائے گا گزیٹ کے مل جائے گا پکڑ کے لے جائے گیا گیا گریبان سے پکڑ کے لے جائے گیا آپ کو خود کو مطلب کہ وہ مجھے مثال دیتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو کتے پالتے ہیں نا تو وہ کتے کو کہاں سے اٹھاتے ہیں وہیں سی سر آپ کو اٹھایا گیا تھا آپ غور کریں اس ویڈیو کے اوپر تو اب جو ہے یہ جب انہوں نے احمد شریف چودری صاحب کو للکارہ تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی جو فالورز تھے یا ان کے بھی جو سب آڈیلیٹ تھے وہ اس کے دفاع کے لیے سامنے آنا چاہیے تھے ان کے کلیگز اوہ آگئے ٹھیک ہے نا ہیڈلائن یہ نکلی کہ عمران احمد خان نیازی مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے میڈیا کے اندر تمام امرانڈو میڈیا نے بھی یہ خبر چلا تھی جب انہوں نے یہ اچھا یہ خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا چکا تھا کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب چوبیس گھنٹے پہلے یہ بات فرما چکے تھے کہ عمران احمد خان نیازی نو مہی کے واقعات کی معافی مانگنے کو تیار ہے اور یہ معاملہ پورا آرگنائزڈ اور پلینڈ تھا حضرت علی امین گنڈا پور کچھ دیر پہلے اندر گیا ہوگا اس کی بات ہوئی ہوگی تو اس نے کہا ہوگا کہ تم نے جا گئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے ایک ایک لفظ جو اس کا چماٹ بولتا ہے نا یہ جو منا بولتا ہے عمران احمد خان نیازی کا وہ بلین اور ویل آرکسٹریٹڈ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے پہلے علی امین گنڈا پور یہ بات کہہ چکا تھا کہ عمران احمد خان نیازی معافی مانگنے کے لیے تیار ہے اس نے کنڈیشنل مشروط یا بلا مشروط معافی نہیں گئی تو اگلے دن عمران احمد خان نیازی نے جیل کے اندر کھڑے ہو کے اپنے یوتروں کے سامنے یوں چلیں جنرلسٹوں کے سامنے جو کوریز کرنے کے لیے تشریف لائے تھے ان کے سامنے یہ بات کہہ دی اور انہوں نے ریپورٹ کر دی اور اس کے اندر محسوس سے غلطی یہ ہو گئی کیونکہ زبان کو تو ہاں وہ بن جا ہوا ہے پنجابی جگہ نا زبان نکتہ بندہ آیا تو زبان کو تو یہ بندہ ہوا تھا اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جب ٹرولنگ کرے گا احمد شریف صاحب کی تو اس کے تمام ٹرول لیپٹینن جنرل احمد شریف کے اوپر پل پڑیں گے اور پھر دگڑ 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 ہو جائے گا اس کو ڈیفینسیو پوزیشن میں گار دیں گے تھے وہ پائے نا اس احسان دا وہ ترے وہ افینسیو پہ آ گیا اس نے کہا اچھا مافی مانگے گا تو مافی تو نشتہ بھائی جن ان کی طرح سے آن اوفیشلی یہ بتایا گیا پبلیکلی مافی ہوگی غیر مشروط مافی ہوگی اور کھلے عام مانگے گا ٹھیک ہے اب کھلے عام تو ساتھی آپ اسے کھولیں گے تو وہ مانگے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ مافی کوئی نہیں مافی نشتہ ٹھیک ہے نا ہاں اب مافی نشتہ مطلب محصوف نے جو یہ والا بم پھوڑا ہے کہ میں مافی والا بیان دے کہ ساتھ ہی احمد شریف کے اوپر حملہ کروں گا اور احمد شریف صاحب ڈیفنسیو پہ چلے جائیں گے ان کی پوری ٹیم ڈیفنسیو پہ چلی جائے گی وہ اپنے جسٹیفکیشنز پیش کرنا شروع کر دے گی اور اپنے جواز پیش کرنا شروع کر دے گی اور میرا مافی والا بیانی آ جائے نیچے چلا جائے گا جنرلسٹ جو تھے جو کہ ظہر ہے کہ ان کو ایک بقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ بات بتائی جا رہی تھی یہ ہو گیا تو پھر یار لوگوں نے پکڑ لیا ہم بھی جہاں تھے جہاں تھے رات کو نو بجے بیٹھے ہیں دس بجے سوشل میڈیا کے اوپر آگے ہم نے کھولا اے کی ہو گئی ٹھیک ہے وہ جناب دگڑ 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 اچھا ان کی پلاننگ کیا تھی وہ میں آپ کو ایک اور ویلاک کر کے بتاؤں گا لیکن وہ جناب وہاں پہ دگڑ دگڑ ہو رہا تھا پھر سب نے پکڑ لی وہ مافی پھر تیرا باپ بھی دے گا اب مافی ہے حق ہمارا اب مافی ٹھیک ہے تیرا باپ بھی دے گا اب مافی ہم چھین کے لیں گے اب مافی اب وہ مافی کا جو ہے تھا یعنی ان کا جو منطرہ تھا کہ وہ جنرل صاحب کی میں پت لاؤں گا ٹھیک ہے وہ پیچھے چلا گیا اور مافی کا منطرہ آ گیا اب ہر یوتھر جو ہے نا وہ ایسے ایسے دیکھ رہا ہے کہ اوپر سے ہدایت کوئی نہیں آئی اچھا یوتھروں نے کیا ترتیب دیا ہوا تھا وہ پھر نہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو اگلے ملاک کے اندر ارز کروں گا لیکن بنیادی طور پہ جو اس کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے ہیڈ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنی کوئی کھڑکی کوئی علماری کوئی چیت کوئی رستہ کھلا ہوا تھا نا مافی کا اس نے وہ بھی بند کروالی ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھئے کہ اس کا مذاکڑا اور ٹھیک تھاکڑا اور شاید پچھلے ڈیڑھ سے دو سال کے اندر پہلی مرتبہ عمران احمد خان نیازی کا جو سلپ آف ٹنگ تھا جو کے انٹینشنلی ہوتا ہے جو جان بوجھ کے ہوتا ہے اور وہ اس لپ آف ٹنگ سے صرف اس لیے بچ کے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے فالورز تو اتنے نہیں ہیں جتنے اس نے غیر ملکی فنڈنگ سے بہت سہائر کیے ہوئے ہیں عروبہ کمل کی ٹیم جو پوری ہوتی ہے وہ سرگر میں عمل ہو جاتی ہے سیدہ عروبہ کمل کی ٹیم وہ سرگر میں عمل ہو جاتی ہے اور اس کے نون ایشو کو بھی ایشو بنا دیتی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ محصوفہ ایف آئیے کی کا سٹڈی میں رہ کے آئی ہیں اور وہاں پہ بہت کچھ بتا کے بھی آئی ہیں تو اس کے بعد آ کے ان کی ٹیم کا تیتر بیتر ہو جانا جو ہے وہ تک لازمی عمر تھا نا تو وہ ٹیم تیتر بیتر ہو گئی ادھر ادھر ہو گئی تو وہ اس موثر طریقے سے روح عمل نہیں ہو پائی اس طرح جس طرح انہوں نے کاؤنٹر نریٹیو یا نریٹیو بنا کے کپتان کا میڈیا کے اندر گوارٹ سیپ گروپوں کے اندر ڈالنا تھا وہ نہیں ہو سکتا تو نتیجے کے طور پہ جو کاؤنٹر نریٹیو تھا وہ اپنی جگہ پہ اتنی سٹرنگت کے ساتھ ہی کاؤنٹر جو جوابی بیانی آیا وہ اسی سٹرنگت کے ساتھ ہی آیا جتنی پہلی سٹرنگت پہ تھا کیونکہ آگے فورس موجود نہیں تھی ان کی پی ٹی آئی کی تو وہ سب کچھ بلڈوز کرتا ہوا آگے گزر گیا تو یہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا کیونکہ سرعام معافی مانگنے کی ان کے پاس گنجائش کم از کم بیس آہ مارچ دو ہزار پچیس تک تو نہیں ہے پبلکلی آکے معافی مانگنے کی گنجائش تو ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ جیل کے اندر ان کو بیان ریکارڈ کروانے کی سہولت نہیں ہے وہ باہر آئیں گے بیان ریکارڈ کروائیں گے تو پھر اس کے اوپر کوئی بات آگے بڑھ سکے گی پہلی بات تو یہ ہو گئی لیکن آپ وہ بات کیوں بھول جاتے جو انہوں نے پورا بیان دیا تھا ساتھ مئی والی پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پورا بیان دیا تھا وہ تو یہ تھا کہ قوم سے معافی مانگیں اور جو کچھ کیا ہے اس کی سزا بھگتے یہ پتہ نہیں اتھر اور نون اتھر دونوں وہ سزا بھگتے والا فکرہ کیوں حضف کر جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے سزا بھگت نہیں پڑھنی ہے نو مائی کی ٹھیک ہے ہاں تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں